کارلافے ٹکر ایک توائف کے ہاں پیدا ہوئی اور اس کی ولدیت کے خانے میں اس کی ماں ہی کا نام لکھا گیا تھا ماں کی گو نہ گو مصروفیات کے باعث ٹکر کی تربیت کا مناسب بندوبست نہ ہو سکا لہٰذا گندے ماحول اور ادم توجہ کے باعث آٹھ برس کی عمر میں اس نے سگرٹ نوشی شروع کر دی اور بمشکل دس برس کی عمر میں اس نے چرس بھی پینا شروع کر دی تیرہ برس کی عمر میں جب وہ ابھی جوانی کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی تو اس کی ماں اسے پہلی بار ساتھ لے کر باہر نکلی جس کے بعد وہ مسلسل گیارہ برس تک گناہ کی گھاٹیوں میں اترتی رہی اور ذلت کے سہراؤں میں ننگے پاؤں چلتی رہی پھر 1983 کی وہ رات آگئی جب اس نے اپنے بوائر فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھننے کی کوشش کی اور جوڑے کو ہلاک کر کے فرار ہو گئی لیکن چند ہی ہفتوں بعد پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا اسی دوران اس کا وائر فرینڈ بیمار ہو کر جیل میں انتقال کر گیا جس کے بعد وہ مزید تنہا رہ گئی جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیاں کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی وہ نشائی عورت جو ہر وقت سگرٹ اور شراب کا مطالبہ کرتی تھی اب زیادہ تر روزے سے رہنے لگی اور اب اللہ اور مسیح کے سوا کسی چیز کا نام نہ لیتی تھی اور اب اس کی زندگی میں صرف اللہ اور مسیح کا نام رہ گیا تھا وہ ایک توافزادی اور قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن گئی اور ایک ایسی مبلغہ کے جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی پھر اس نے جیل ہی میں شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا نسب لین بنا لیا اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی محق جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بھونچال آ گیا یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی سزائے موت سے پندرہ روز قبل جب لیری کنگ جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے سی این این پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پوری اتمنان سے ہر بات کا جواب دے رہا تھا لیری نے پوچھا تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا تو ٹکر نے مسکرا کر جواب دیا نہیں مجھے اب صرف اور صرف موت کا انتظار ہے میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں اور اپنی کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت ہی بدل کر رکھ دی انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پورے امریکہ نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ یہ وہ ٹکر نہیں ہے جس نے دو معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں ظلم ہے رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش ہوئی اٹھارہ رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو دو ممبروں نے چھٹی کی درخواست بھی دے دی جبکہ باقی سولہ ممران نے سزا ماف کرنے سے صاف انکار کر دیا بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئے اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بوش کے پاس پہنچ گئے امریکہ کے موزز ترین پادری جیسی جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی گورنر نے درخواست سنی جیسی جیکسن اور حجوم سے اظہار ہمدردی کیا لیکن آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے قانون پر عمل درامت کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے نہ کہ مجرموں کو ماف کرنے کے لیے اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا تو میں اسے بھی ماف نہ کرتا موت سے دو روز قبل جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے یہ فکریں لکھ کر درخواست واپس کر دی کہ آج اگر پوری دنیا بھی یہ کہے کہ یہ عورت کارلیفہ ٹکر نہیں ایک مقدس ہستی ہے تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے دو بے گناہ شہریوں کو کوئی ریایت نہیں دی اسے دنیا کا کوئی منصف ریایت نہیں دے سکتا ہم خدا سے پہلے ان دو لاشوں کے سامنے جواب دے ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا تین فروری 1998 کی صبح پونے چھے بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 38 سالہ کارلافہ ٹکر کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی چار فروری کو جب سی این این سے کارلافہ ٹکر کی موت کی خبر نشر ہو رہی تھی تو میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ وہ کیا موجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تو حافظے میں مولا علی کا کال چمکنے لگا کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نائنصافی کے ساتھ نہیں جو عدالتیں عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل دیں تو وہ عدالتیں نہیں باد بانی کشتیاں ہوتی ہیں جن کی منزلوں کا تائین جن کی منزلوں کا تائین ملاہ نہیں ہوایں کیا کرتی ہیں